اخلاق حسنہ یعنی شکر نعمت یعنی نعمت کا شکر کرنا عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں ان میں سے کوئی بھی مقصود بھی ذات نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہے بلکہ کسی مقصود کا ذریعہ ہے جیسے صبر ہے تو صبر خود اپنی ذات میں مقصود نہیں بلکہ صبر کر کے انسان اپنے نفس کی گوشمالی کرتا ہے اور ایک دوسری منزل حاصل کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاتا ہے اسی طریقے سے توبہ ہے توبہ خود اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے توبہ اس لئے کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے جب گناہوں کی مخشش ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا رضا اور آخر میں جنت ملے گی تو گویا کہ تمام اخلاق حسنہ میں کوئی بھی مقصود بھی ذات نہیں سوائے شکر کے شکر وہ صفت اور خلق حسن ہے جو خود اپنی ذات میں مقصود ہے یہ کسی مقصود کا ذریعہ نہیں ہے یہی وجہ کہ جنت میں صرف شکر رہ جائے گا باقی اور کوئی خلق حسن نہیں رہے گا وہاں صبر کرنے کی آپ غزوت پیش نہیں آئے گی وہاں آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں خوفِ الٰہی نہیں ہے وہاں صرف اسے شکر ہے اس کا مطلب شکر جو ہے وہ کسی منزل کا ذریعہ نہیں بلکہ خود منزل ہے تب ہی تو اس منزل پر شکر ہی ملے گا اور کوئی چیز نہیں ملے گی سبحان اللہ اس لئے شکر عجیب چیز ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ لئے شکرتم لا زیدنکم اگر تم میری نعمتوں کا شکر کروگے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا یعنی یہ نہیں کہ میں خوش ہو گیا چلو تم نے شکریہ کر لیا نہیں بلکہ نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا وَلَيْنْكَفَرْتُمِنَّا عَزَابِ لَشَدِيد اور اگر تم ناشکری کروگے پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے اور یہاں تکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ کھاتا پیتا شکر گزار آدمی اللہ کے ہاں ایسا لکھا جاتا ہے جیسے بھوکا صابر ہے روزے دار صبر کرنے والا آدمی یہ لکھا جاتا ہے حالانکہ کھا پی رہا ہے اور لیکن کر رہا ہے شکر تو کھاتا پیتا جو ہے وہ شکر گزار آدمی اللہ کے ہاں روزے دار صابر کی طرح ہو جاتا ہے تو گوئے کہ شکر کی حالت میں آپ صبر کا مقام بھی حاصل کر رہے ہیں ایسی چیز ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام سے فرمایا کہ وذکرو آلہ دعوت شکرہ اے آلہ دعوت تم جب شکر کا ذکر کرو شکر کا ذکر کرو شکر کے ذکر کیا مطلب مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیمتوں کا تذکرہ کرو اور عجیب بات یہ کہ نیمتوں کا ذکر کرنا بھی شکر میں داخل ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ اگر اپنی نیمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں میہ بی گھر میں بیٹھے نیمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ نے بیٹا دیا ماشاءاللہ بیٹی دی ماشاءاللہ نے دیکھو گھر دیا یہ گھر کتنا اچھا ہے وہ آپس میں آپ اپنی نیمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم اصل میں میری نیمت کو شکر کر رہے ہو تو نیمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے یہ انام اللہ کا فضل ہے یہ کہتے رہو گے تو فرمایا کہ اس کے لئے باقیدہ میرا شکر کرنے کے الفاظ بھی ضروری نہیں ہیں نعمتوں کا تذکرہ ہی شکر میں شمار ہوتا ہے تو یہ شکر اتنا ہونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں اور اس کے بنیادی طور پر تین رکن ہیں پہلا رکن علم دوسرا رکن عمل تیسرا رکن حال علم عمل اور حال یہ تین ارکان سلاسہ جب وہ ہوں تو شکر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نعمت کے نعمت ہونے کا علم ہونا چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نعمت نے دی کس نے ہے جیسے دنیا میں ہم جو ہے جب کوئی چیز آپ کو پیش کرے آپ تو پیش دیکھتے بھئی کیا دیئی بھئی کہ جی پرفیوم دی آپ کس نے بھیجا بھئی کہ جی وہ آپ کے استاد نے بھیجا تو آپ دنیا میں جیسے چیز فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ایسے جب آپ کے پاس اللہ کی نعمت آئے اس نعمت کا نعمت ہونا آپ ریالائز کریں کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اس مونے میں حقیقی نے دیئے تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے اور دوسرا رکن اس کا عمل عمل کیا مطلب کہ اس دینے والے نے مونے میں حقیقی نے جو نعمت دی ہے اس کا استعمال کیا ہے بھئی اس کا یہ جائز استعمال اس کا یہ ناجائز استعمال ہے تو آپ اس جائز استعمال میں اس کو رکھیں کہ جس سے وہ خوش ہو کیا میں نے دیکھو اس کو چھوری اس لیے دی تھی تاکہ پھل کٹے سبزی کٹے تو وہ خوش ہوگا دیکھو میری نعمت کا صحیح استعمال کر رہا ہے یہ نہیں کہ چھوری سے آپ کسی کا گرہ کار دیں نہیں یہ گوارہ نہیں ہے تو گوہ ہے کہ آپ عمر یہ کریں کہ وہ نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کریں جس کے لیے اس نے تمہیں دی ہے اب صحت اس نے دی ہے اب صحت کس لیے دی ہے اب اس کی اطاعت میں خرچ کرنی ہے اس کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں میں نے یہ طاقت اور قوت لگانی ہے یہ نائجہ حرام میں نہیں لگانی ہے تو دوسرا عمل تو یہ دوسرا رکن تیسرا حال حال کا مطلب ہے کہ اس نعمت پر خوش ہوں وہ جو دیا اس پر خوش ہوں مسررت محسوس کریں اور اسی مسررت خوشی میں کہیں الحمدللہ اللہ بینیمت تصمیت مسالیات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے نام پر جو ہے یہ ساری نعمت یہ تکمیل پاتی ہیں تو کہا ہے کہ آپ نعمت و گجے شکر کریں الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے خوشی اس پر منائے خوشی منائے جب انسان مناتا ہے تو خوشی منانے کے تین وجہ ہوتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس کو ملی ہے تو اس سے نعمت کا نعمت ہونا انسان کو خوش کرتا ہے کہ دیکھو مجھے نعمت مل گئی انسان اس پر خوش ہوتا ہے اور دوسرا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میرا آقا ہے یعنی منم حقیقی اس کی مجھ پر نظر اور توجہ ہے تب ہی تو مجھے دیا ہے اب اببہ جو ہے خوشی سے کوئی چیز دوسرے بھائی کو دے گا جو اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو وہ کہہ بھئیہ یہ لے لو وہ کلے کسے دی ہے اببہ نے بھیجی اچھا خوش ہوتا ہے کتنی اببہ اس کا اببہ کو میں یاد ہوں اسی طرح ربہ جب کوئی نعمت بھیجتا ہے تو بندہ اس بات پر خوش ہوتا گئی ہے ربہ کو میں یاد ہوں اببہ نے مجھے بھیجی ملائکہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ گئی ہوا بہت آلا ہاں تو یہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے اور تیسرہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اس مونہ میں حقیقی تک پہنچوں گا اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گا اس مونہ میں حقیقی نے مجھے گاڑی دے دی کار دے دی اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ یار اس کار کے ذریعے سے نماز کے لیے مسیح پہنچنا آسان ہو گیا اس کے ذریعے جمعی کے نماز میں وقت پہ پہنچ جائے کروں گا یار اس کے ذریعے سے میں جو ہے وہ عید کی نماز میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا اور دوستوں کے لیے مسیح لے جائے کروں گا تو اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ یار یہ نعمت اس مالک تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئی تو امام غزاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں جو تیسری چیز ہے یہ اصل خوش ہونے کی چیز ہے پہلی دو چیز اتنی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے اس لئے کہ ایک چیز نعمت نعمت ہے اور دوسری چیز بھی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے کہ جی وہ مجھ سے مجھے یاد رکھا کل کو مجھے بڑی چیز بھی دے گا اصل خوش ہونے کی جو چیز آخری ہے کہ اسی نعمت کے ذریعے سے اسی منعم تک پہنچ رہا ہے اسی نعمت کے ذریعے اسی منعم تک پہنچ رہا ہے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ کمال کی بات ہے اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ کپڑے جس نے عطا کی ہے تو کہا کہ دیکھو میرا سطر ڈھم گیا تو دیکھو اسی کے سامنے سجدے کے قابل ہو گیا میں تو اس پر خوش ہو رہا ہے سہری میں کھانا مجیسر آ گیا تو کھا لیا تو یہ سوچ کے خوش ہوا کہ اسی لئے کو کھانے کے ذریعے سے میں بھوکا رہوں گا روزے کی حالت میں وہ بھوکا رہے کہ میں اسی کی طرف پہنچ جاؤں گا یہ وہ پیسہ دولت مجی عطا کی ہے اس نے اسی دولت کو میں اس کے راستے میں بانٹ کے میں اسی کو پالوں گا تو گویا کہ اس بات پر خوش ہونا فرما یہ اصل خوشی ہے تو مومن صادق اس آخری والی جو نویت اس پر خوش ہوتا ہے کہ یار یہ نعمت اسی منیم کی طرف جو ہے پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی اور تب ہی قرآن کریم میں ایسا آدمی کہ جس کو نعمت ملے اور وہ اس خدا سے غافل ہو جائے اس کو کنود کہا ہے کنود کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو تو یاد رکھتا ہے لیکن منیم کو بھول جاتا ہے حالانکہ نعمت تو اس منیم کی یاد دھیانی کے لیے تھی اور دنیا میں لوگ دیتے ہیں محبوب محبوب کو رمال دیتا ہے یار میرا رمال اپنے پاس رکھو تاکہ عاشق کو یاد آتا رہے یار میرے محبوب کا رمال ہے کبھی اس کو چومتا کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے تو کسی محبوب کی کوئی چیز اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کو نعمتیں دیتا ہوں نعمت سے بزے اڑاتے ہو لطف اٹھاتے ہو نام تمہارا عبداللطیف ہے بنے وہ عبداللطف لطف کے بندے بنے وہ لطیف کو یاد نہیں کرتے تو یہ کنود ہے تو گویا کہ اس کو یاد نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے جب مومن صادق اس تیسری باری نویت پر خوش ہوتا ہے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ مومن صادق کو اگر کوئی ایسی نعمت مل جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے غافل ہو جائے اس پر وہ خوش نہیں ہوتا غمزدہ ہو جاتا ہے کہا کہ یار دیکھو یہ مال و دولت جب نہیں تھا تو میں خدا کو یاد کرتا تھا جب سے یار مال دولت کوٹھیا بنگلے آگے خدا سے میں غافل ہو گیا یار یہ اس نعمت پہ میں خوش نہیں ہوں وہ غمزدہ رہتا ہے اسی جان اور صحیح سے اس سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تو وہ اس پر غمزدہ رہتا ہے یار خدا نے صحیح تودی تھی اس کو یاد کرنے کے لیے اس صحیح کو میں نے معصیت میں لگایا تو غمزدہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آخری جو نویت ہے کہ انسان اس نعمت پر اس لئے خوش ہو رہا ہے اس نعمت کو ذریعہ بنا کے میں منیم کو پا لوں گا تو کہا کہ یہ تین ارکان ہیں ان ارکان پر جب انسان احاوی ہوتا ہے یہ حقیقی شکر گزار بندہ بن جائے ماشا اللہ